باپ دھوم کئی دن بعد جب وہ کفر نہم میں پھر داخل ہوا تو سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے پھر اتنے آدمی جمع ہو گئے کہ دروازے کے پاس بھی جگہ نہ رہی اور وہ ان کو کلام سناتا رہا اور لوگ ایک مفلوز کو چار آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا اور اسے ادھیڑ کر اس چار پائی کو جس پر مفلوز لیٹا تھا لٹکا دیا یسو نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوز سے کہا بیٹا تیرے گناہ ماف ہوئے مگر وہاں بعض فقی جو بیٹھے تھے وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے کفر بکتا ہے انہاں کون ماف کر سکتا ہے سوائے ایک یعنی خدا کے اور فیل فور یسو نے اپنے روح سے معلوم کر کے کہ وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں ان سے کہا تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو آسان کیا ہے مفلوز سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ ماف ہوئے یا یہ کہنا کہ اٹھا اور اپنے چار پائی اٹھا کر چل پھر لیکن اس لئے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ ماف کرنے کا اختیار ہے اس نے اس مفلوز سے کہا میں تُس سے کہتا ہوں اٹھ اپنے چار پائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا اور وہ اٹھا اور فیل فور چار پائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا چنانچہ وہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا وہ پھر باہر جھیل کے کنارے گیا اور ساری بھیڑ اس کے پاس آئی اور ان کو تعلیم دینے لگا جب وہ جا رہا تھا تو اس نے حلفائی کے بیٹے لاوی کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے پس وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا اور یوں ہوا کہ وہ اس کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا اور بہت سے محصول لینے والے اور گناہگار لوگ یسو اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانے بیٹھے کیونکہ وہ بہت تھے اور اس کے پیچھے ہو لیے تھے اور فریسیوں کے فقیوں نے اسے گناہگاروں اور محصول لینے والوں کے ساتھ کھاتے دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا یہ تو محصول لینے والوں اور گناہگاروں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے یسو نے یہ سن کر ان سے کہا تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو میں راستبازوں کو نہیں بلکہ گناہگاروں کو بلانے آیا ہوں اور یوہنہ کے شاگرد اور فریسی روزے سے تھے انہوں نے آ کر اس سے کہا کیا سبب ہے کہ یوہنہ کے شاگرد اور فریسیوں کے شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں لیکن تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے یسو نے ان سے کہا کیا براتی جب تک دولہ ان کے ساتھ ہے روزہ رکھ سکتے ہیں جس وقت تک دولہ ان کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے مگر وہ دن آئیں گے کہ دولہ ان سے جدہ کیا جائے گا اس وقت وہ روزہ رکھیں گے کورے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاک پر کوئی نہیں لگاتا نہیں تو وہ پیوند اس پوشاک میں سے کچھ کھینج لے گا یعنی نیا پرانی سے ہو اور وہ زیادہ پھٹ جائے گی اور نئی میں کو پرانی مشکوں میں کوئی نہیں بھرتا نہیں تو مشکیں میں سے پھٹ جائیں گی اور میں اور مشکیں دونوں برباد ہو جائیں گی بلکہ نئی میں کو نئی مشکوں میں بھرتے ہیں اور یوں ہوا کہ وہ سبت کے دن کھیتوں میں ہو کر جا رہا تھا اور اس کے شاگرد راہ میں چلتے ہوئے بالیں توڑنے لگے اور فریسیوں نے اس سے کہا دیکھ یہ سبت کے دن وہ کام کیوں کرتے ہیں جو روا نہیں اس نے ان سے کہا کیا تم نے کبھی نہیں پڑھا کہ دعوت نے کیا کیا جب اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ضرورت ہوئی اور وہ بھوکے ہوئے وہ کیوں کر بیاتر سردار کاہن کے دنوں میں خدا کے گھر میں گیا اور اس نے نظر کی روٹیاں کھائیں جن کو کھانا کاہنوں کے سوا اور کسی کو روا نہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی دیں اور اس نے ان سے کہا سبت آدمی کے لیے بنا ہے نہ آدمی سبت کے لیے پس ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے موسیقی بھی موسیقی ہے